بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیٹے آج جو ہمارا سبجیکٹ انٹرنیشنل ریلیشنز ہم تھوڑا سو اس کو ڈسکس کریں گے کہ وائی شوٹ وی سٹیڈی انٹرنیشنل ریلیشنز میں تھوڑا سا ریکال کر دیتی ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز کو تاکہ جو ہمارا گیپ ہے اس کو ہم کور کر سکیں انٹرنیشنل ریلیشنز بیسیکلی جیسے کہ اس کے نام سے ہی پتا چلتا ہے کہ انٹرنیشنل ملکوں کے درمیان قوموں کے درمیان ریلیشنز جو ہیں روابط کو جاننا یا ان کے بارے میں پڑھنا جب ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مختلف جو ممالک ہیں ان کے روابط کن بنیادوں پر تیپ آتے ہیں اور ملکوں کے اچھے اور برے تعلقات کا ان کی ایکزسٹنس پر کیا اثر پڑتا ہے اور کون سے ممالک ہوتے ہیں جن سے روابط بنانے کے لیے تمام ممالک جو ہے وہ خواہش مند ہوتے ہیں ان کی کیا ریزنز ہوتی ہیں جیسے جو ہم دیکھتے ہیں دنیا کا پورا ایک سیٹ اپ اب کہیں پہ بھی جاتے ہیں ایک چھوٹے سی یونٹ کو لے لیں گھر کو لے لیں کسی کنٹری کو لے لیں یا ورڈ کو لے لیں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی جیسے کیا کہنا چاہیے اتھارٹی ہوتی ہے جو پوری جو یونٹ کو چلا رہی ہوتے جیسے گھر میں جو جنرلی اتھارٹی فادر کی یا گھر کے پڑے کی ہوتی ہے اسی طرح سے کنٹری میں آپ کے صدر یا پریزیڈنٹ ہوتے ہیں اور جو گوئیڈ ہے آبویسٹی اس میں اتھارٹی اللہ تعالی کی ہے لیکن اللہ تعالی نے انسان کو اپنا نائب بنا کے دنیا میں بھیجائے تو وہ جو ٹائپ ہیں وہ اس کو جو رول کرتے ہیں ان میں سے دنیا پہ اتھارٹی بیسیکلی ان کی چلتی ہے جن لوگوں کو جن انسانوں کو اللہ تعالی نے دوسروں کے نسبت زیادہ طاقت سے نوازہ ہے جس میں مین دو تین چیز ہوتے ہیں کہ آپ کی دفاعی طاقت کتنی اچھی ہے آپ معاشی طور پر کتنے سٹرونگ ہیں اور آپ سوشلی کتنے ایکٹیو ہیں تو اس میں جس چیز کو ہم سوپر باور کے نام سے جانتے ہیں کوئی بھی وہ ملک جو ان تینوں لحاظ سے بہت زیادہ سٹیبل ہوتا ہے یا طاقتور ہوتا ہے اوویسلی وہ دنیا کے اوپر رول کرتا ہے رول انسینس کے بہت سارے ممالک جو ہیں اس کے ساتھ اپنے روابط رکھنے کی وجہ سے اپنے کانٹریکٹس کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں اس کی بات کو ماننے پر ہم اس کو کرنٹ سیچویشن کے اوپر دیکھیں تو اس وقت امریکہ جو ہے وہ سوپر پار کا درجہ رکھتا ہے دنیا میں اب امریکہ جو ہے وہ ایک وسیعوریز ایریا پر پھیلاوا ملک ہے جس میں بہت سارے سٹیٹس آتی ہیں اس کی آرمی جو ہے نہ صرف سٹرونگ ہے بلکہ تعداد میں بھی کافی بڑی ہے جس کا ثبوت ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ اپنی فوجیں کہیں بھیج دیتے ہیں کبھی وہ کہیں بھیج دیتے ہیں مطلب ان کو اپنے بورڈرز تب بھی سیف ہوتے ہیں کہ ان کے آدھی آرمی بھی اگر ملک سے باہر ہے تو انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی جو سیفٹی کو رکھ سکتے ہیں اور باقی جو ممالک ہیں ان کے اردگر کے جو ان کے الائنز ہیں وہ بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اسی طرح سے معاشی لحاظ سے وہ کافی سٹرونگ ہیں ساری ملٹائی نیشنل کمپنیز وہاں پر سرمایہ کاری کرتی ہیں ادھر پیسہ اپنے انویسٹ کرتی ہیں تو دوسرے انویسٹرز کا پیسہ بھی ان کے بینکس میں تو بہت سارے ممالک اس لحاظ سے مجبور ہوتے ہیں جن کو مطلع امد میں کرزے چاہیے ہوتے ہیں یا کوئی اور ہیلپ چاہیے ہوتی ہے کہ وہ امریکہ سے اپنے اچھے روابط جو ہے وہ رکھیں تو ایسی صورت میں انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے ان کے پیچھے جو ایک اکیلا یا بنیادی کلیا جس کو ہم کہیں گے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے مفاد کی خاطر ایک دوسرے سے تعلقات جو ہیں وہ بناتے ہیں اب ہم پاکستان کی سٹریٹیجک پوزیشن دیکھیں تو پاکستان کے ایک سائیڈ پہ چائنہ ہے ایک سائیڈ پہ انڈیا ہے چائنہ جو ہے امریکہ کا سب سے بڑا حریف ہے جس کی وجہ سے امریکہ کے لئے ہم ہمیشہ سے امپورٹنٹ رہے ہیں امریکہ جو ہے وہ چائنہ کے اوپر تسلط جمانے کے لئے یا اس میں انٹر ہونے کے لئے اس کو بیسیکلی پاکستان سے روٹس جائیں ہوں گے اگر کبھی بھی ایسا ہوتا ہے اسی طرح سے جو انڈیا ہے وہ امریکہ کی شہ پہ پاکستان کے ساتھ جو ہے مختلف ٹائمنگز میں بارڈر جو ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے یا آرمی کی طرف سے فائرنگ اور اس قسم کی ایکٹیوٹیز کرتا ہے کیونکہ دونوں نون مسلم کنٹریز ہیں دونوں کی بہت ساری چیزیں سیم ہیں دونوں مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں دونوں ہی پاکستان کو صفحہ ہستی سے بٹانا چاہتے ہیں تو دونوں اندرون خانہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اسی طرح سے افغانستان میں جب امریکہ انٹر ہوا اور اس نے افغانستان کا جو ہے بلکل بیڑا غرق کر دیا اس کو تباہ کر دیا تو بہت سارے افغان ریفیجیز پاکستان میں امریکہ کی انہی جو ہے دخل اندازوں کی وجہ سے بے گھر ہو اور وہ پاکستان میں انٹر ہو گئے پاکستان کی سرزمین کو ان کی ایک پناہ آگا کے طور پر جو ہے وہ یوز کیا گیا یہ جو سٹیٹیجک پوزیشن ہے پاکستان کی اس کی وجہ سے امریکہ مجبور ہے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے لیے کیونکہ اس کو بہت ساری جگہوں پر دخل اندازی کرنے کے لیے سمہا وہ پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح سے جو سلک روٹ ہے جو ایشیا کو اور یورپ کو واپس میں تجارت کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے جو ہاں پر چیزیں پہنچانے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو جو بورڈر ہے ریبین سی کا وی ار دلکیسٹ ون کی وہ پاکستان کے ساتھ اسوسیئیٹیڈ ہے پھر ہم شہرائے ریشم سے شہرائے گھراکرم سے یہ ساری جو چیزیں ہیں چائنہ جو پہنچاتے ہیں چائنہ سے پاکستان آتے ہیں پھر آگے آن ورڈ دنیا کے مختلف حصوں میں پہنچتے ہیں تو جو تجارتی ایک راستہ ہے اس کے حساب سے بھی پاکستان کی بہت زیادہ ویلیو ہے تو پاکستان مستم ممالک میں سے سب سے پہلی ایٹمی قوت ہے we have the نیوکلئر پار تو اب ہم کسی سے طاقت کے لحاظ سے اس طرح سے کم نہیں ہیں کہ کوئی بھی کبھی بھی کہیں پہ بھی ہمیں نمکا سکے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے فیکٹرز یا چھوٹی چھوٹی اگزیمپلز میں نے آپ کو دی ہیں ان کی وجہ صرف اور صرف یہی بتانا میں آپ کو چاہ رہی ہوں کہ ہم اپنی عام زندگی میں بھی بہت سارے لوگوں سے اپنی مفاد کی وجہ سے جو ہے وہ تعلقات بناتے ہیں بہت سارے لوگوں کو منا پسند کرنے کے باوجود ان کے سامنے اس چیز کا اظہار نہیں کرتے کیونکہ ہم میں ان سے کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ ہوتا ہے جس سے نہیں ہوتا تو اسے ہم فوراں ہی اس کی غلط بات کے اوپر ڈکٹیٹ کر دیتے ہیں انسان کی نیچر بلکل ڈیفرنٹ چیز ہے وہ اپنے جب ملکوں کی بات آتی ہے تو وہاں پر صرف کوئی نہ کوئی مفاد ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں مسلم ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بناتے ہیں کسی سے ہمیں تجارت کرنی ہوتی ہے کسی کے ساتھ ہم نے اپنا کلچر شیئر کرنا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹوریزم ہے آنا جانا ہے ہم نے اپنی سیفٹی کو دیکھنا ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے یا ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں گے اور بہت سارے ممالک کے ساتھ ہم اور بنیادوں پر تعلقات نہیں بناتے جیسے اسرائیل جو ہے ایک پیورلی انٹی مسلم جو ہے سٹریٹیجی رکھنے والا ملک ہے جس کی وجہ سے ہم کبھی بھی ان کے ساتھ اپنے تعلقات استوار نہیں کرتے ایون دین کہ پاکستان کے باسپورٹ پر اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جو کہ بین ہے جس پہ آپ ٹریول اپنے پاکستانی ویزا پر نہیں کر سکتے پاکستان آپ کو allow نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اسلام دشمنی ہے مذہب سب سے ایک پہلی چیز ہے اسی طرح سے مذہبی بنیادوں پر بھی بہت سارے ممالک سے ہمارے تعلقات بنتے ہیں بگڑتے ہیں جیسے ترکی کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات کا ہونا یا دیگر اسلام ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کا اچھا ہونا یا ترکی کا بہت سارے ممالک کے ساتھ برا ہونا کیونکہ ترکی کے جو اس وقت کے موجودہ صدر ہیں وہ بہت زیادہ bold and confident ہیں وہ اسلامی کا ایڈیالوجی کو لے کر چلتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت ساری چیزیں جو ہے realize ہوتی ہیں اور یورپ کو اور امریکہ کو یہ احساس ہے کہ ان کو جو ہے اس کی وجہ سے بہت سارے problems face کرنے پڑ سکتے ہیں یا لوگوں میں awareness آ جائے گی اسی طرح سے ڈنمارک یا فرانس کے جو لوگ ہیں انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں ان کی وجہ سے ان ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں کشیدہ ہونا یا مسلمانوں کا ان ممالک کو ناپسند کرنا اپنی گامنٹس کو پریشرائز کرنا کہ ان کی چیزوں کو بائیکارٹ کیا جائے ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھا جائے یہ بھی مذہب کی بنیاد پر ہیں تو بہت سارے factors ہوتے ہیں جو ہمارے ملکوں کے تعلقات کو بنانے اور بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں تو ہمارے لئے یہ بڑا ہی ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو understand کریں basically international relations politics کی سب سے بڑی اور سب سے جو کہہ ریفائنڈ فارم ہے تو ہم international relations جو ہیں اس کے بارے میں اگر ہم پڑتے ہیں تو ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم interpret کرسکیں navigate کرسکیں global affairs کو اور ہم جو ہیں ان کے دوسرے پر اثرات کی مطالعہ کو کرسکیں international جو relations ہیں اس میں آپ کے پاس آپ impart کرتے اور transferable skills کو history کو politics کو اس کو analyse کرتے اور اس کو research کرتے ہیں مطلب کیا ہے اس کا کہنے کا کہ international relations میں ہم ملکوں کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں ان کی سیاست کا مطالعہ کرتے ہیں پھر ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ کن ادوار میں اور کن وجوہات پر ملکوں کو فتوحات ملیں ان کا زوال پذیر ہوئے وہ اگر rise کیا انہوں نے تو اس کے پیچھے کیا reasons تھی اگر ان کا سوری ہم جو ہے جب global affairs کی بات کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے معاملات کو جانتے ہیں تو ہم natural environment کی بات کرتے ہیں ہم resource scarcity کی بات کرتے ہیں ہم technological disruption کی بات کرتے ہیں ہم major concerns کرتے ہیں nuclear weapons کے حوالے سے کیسے کہ ہمارا natural environment یہ بھی ایک global issue ہے ہم ممالک کیسے مل کے اس کو جو ہے تباہ کر سکتے ہیں یا کیسے مل کے اس کو promote کر سکتے ہیں اس کو بہتر جو ہے بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بنیادی تحفظات ہیں ابھی جو اب تک کی advancement ہے وہ nuclear power ہونا ہے جو ایک second میں پورے پورے ملک کو تباہ و برباد کر agreements ہونا ضروری ہیں جن کے تحت ان چیزوں کے استعمال پر پر پابندی جو ہے وہ لگائی جاسے کہ technology کے بارے میں جاننا کہ technology کتنی advance ہو گئی اور اس سے کیا کیا نئی اجادات ہو رہی ہیں جن سے ہمیں کوئی بھی فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے یہ جو skills ہوتی ہیں ان چیزوں کے بارے میں جاننے سے ہم اپنی professional opportunities کو بھی بڑھا سکتے ہیں جن ممالک کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم اپنا student exchange پروگرام چلاتے ہیں ہم جاب کر سکتے ہیں ہم ایک ان کا ہمارا culture سیم ہوتا ہمارے لئے جو international relations کی اثیری ہے بسیکلی یہ بسیکلی نکلی political science سے ہی ہے political science ایک الگ سبجیکٹ ہے جو آپ انشاءاللہ ایک سمسٹر میں پڑھیں گے لیکن یہ word use کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان international system میں ممالک جو ہیں اپنی خارجہ policy کیسے بناتے ہیں یا اپنے خارجہ policy جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے خارج میں باہر policy میں کوئی بھی لاحے عمل کے لوگوں کے ممالک کے تعلقات کیسے پروان چڑھتے ہیں تو بسیکلی international relations بھی اسی چیز کے بارے میں ڈسکشن ہے جب ہم international relations کی importance کے بات کرتے تو it goes beyond peace and war past poverty and business rather it explores the key players in world politics instruct political partners and identify the theories of how resolution and cooperation can be reached وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس کی importance کی بات کریں تو یہ بہت زیادہ expand کر جاتا ہے چاہے آپ peace and war کی بات کریں آپ بزنس کی بات کریں خوشحالی کے بات کریں یہ ان چیزوں سے بھی بڑھ کر ہے یہ آپ کو بتاتی ہے کہ کون سی جو theories ہیں جن پہ عمل کر کے آپ آپ پریشن اور resolution جو ہے کہ اس کے حد پہ پہنچ سکتے ہیں اور دنیا میں امن قائم کر سکتے ہیں دنیا میں وہاں بہتی دے سکتے ہیں جو ہے ان چیزوں کا خطوں کے اثر بڑھتا جا رہا ہے جب ہم international relations کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں دنیا کا ایک بہشندہ ہوں یہ تھیری کیا کہتے ہیں کہ آپ کہیں بھی بہشند دین یعنی کہ جو پوری دنیا ہے وہ ہی آپ کو دنیا کے لئے سوچ نا چاہیے اس کی سلامتی کے لئے سوچ نا چاہیے ایک اس کے بارے میں کوٹیشن کہیں گی ہم یا اس کو ایک جملہ پڑھتے ہیں کہ if the human race is wiped out in the next 50 years it will not be because of disease or an asteroid hitting the earth but because of foreign اہمیت international relations کی یا foreign policies کی کہ ایک بڑی ہی دل کو دہلا دینے والی کوٹ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگلے 50 سالوں میں دنیا سے انسانوں کا خاتمہ ہو جائے گا تو اس کی وجہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی آفت یا بیماری آئی جس نے انسانوں کو ہلاک کر دیا ناؤ زبی اللہ ست یہ نہیں ہم بات کرے اللہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں اور وہ کسی بھی چیز کے لئے یہ صرف ایک human nature یا international relations کے ایفیکٹ کو بتانے کے لئے انہیں جملہ بولا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ان چیز ان سے لوگ مر جائیں گے کہ بہت بڑی بیماری آئی تھی یا اسمان سے کوئی چیز آکے زمین سے ٹکرا گئی بلکہ اس کی وجہ international relations اور foreign policies ہوں گی کہ لوگوں کی جو policies ہیں وہ ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالیں گی لوگ ایک دوسرے کو صفحہ حسدی سے مٹانا چاہیں گے لوگ ایک دوسرے کے ممالک پر اٹیک کریں گے ان کو مار دیں گے ان کو ختم کر دیں گے تو ای ہوپ کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا مین کونسپٹ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اس کی سگنیفیکنس اس کی ایولوشن اس کی ڈیولپمنٹ انشاءاللہ ساللہ نیکس لیکچر میں ہم کریں گے تو آپ اس کو اچھے سے پڑھ لیں اور اس کو ریڈ آؤٹ کر لیں اس کوسٹن کے سائنمنٹ پیپیر کر کے مجھے میل کر دیں تو باقی فیڈ بیک آپ مجھے گروپ میں دے دیجئے جگہ تاکہ ہم اس کے اوپر ڈسکشن کر سکیں ڈینک کیو اللہ حافظ